ورحیم 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 ورح بڑے خوبصورت انداز میں چھوٹا سا بچہ حدیعہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا تھا اور ابھی پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے میں تقریر کے لئے دعوت دینے جا رہا ہوں الفلک اسلامیک سینڈر کے ہونہار طالب علم محترم جناب سلمان احمد سب سے پہلے میں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں جس کی توفیق اور فضل و کرم سے میں آج یہاں تک کھڑا یہاں پر یہاں تک پہنچا ہوں اس کے بعد میں اپنے اس آجزہ اکرام اور اپنے والدین کا شکریہ دا کرتا ہوں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے سامعین اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس کا حق بیان ممکن ہی نہیں اگر پوری دنیا کے پانیوں کو سیاہی میں بدل دیا جائے دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور لاکھوں نہیں کڑوروں سیرت نگار مل جائیں تو سمندر کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے روح زمین پر درختوں تک خاتمہ تو ممکن ہے سیرت نگاروں کی زندگی تو خام کا ممکن ہے مگر سرور کونین کی سیرت و اخلاق کے کسی ایک پہلو کا بھی حاطہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہستی ہی اس قدر عظیم ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے مگر سرور کانات کے اخلاق کو حسنہ کے وقات کو شمار کرنا ممکن نہیں بقول صدیقہ کانات جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ امہ جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسا تھا کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا بتاؤں بس تو یوں سمجھے کیا نخلقہ القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورا قرآن تھا جس طرح قرآن کے علم کی حد نہیں اسی طرح میرے آقا کے اخلاقوں کردار کا بھی کوئی کنارہ نہیں سامعین اکرام پیغمبر کانات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تو پوری کانات ہے آسمان شہد ہے زمین گواہ ہے مدینہ کی سرزمین اور مسجد نبی کا فرش گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف پرما ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی موجود ہیں ایک ہوتی آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کرد لیا ہوا تھا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا کرد واپس کیجئے کائنات کے امام نے کہا میں تمہیں ضرور قرض واپس کروں گا مگر ابھی تو اس کی واپس کی مدت میں تین دن باقی ہیں کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ تیہ شدہ مدت میں تین دن باقی ہیں مگر مجھے میری رقم ابھی چاہیے فرمایا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے تم چلے جاؤ میں انتظام کر دوں گا مگر وہ بزید رہا اور کہنے لگا مجھے ابھی رقم چاہیے ورنہ میں واپس نہیں جاؤں گا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے جانے دوں گا اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تیش آ گیا تلوار نیام سے نکال لی آگے بڑے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس قصہ کی گردن اتار دوں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رک جاؤ میں نے اس کا قرض دینا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مگر وہ یہودی اپنی بات پر ڈھٹا رہا یوں تین دن گزر گئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں رہے اور یہودی بھی مسجد میں رہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افتخت نہ کہا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ اسے اتنی رقم دے دو اور آہاں کچھ زیادہ بھی دے دینا کیونکہ تم نے اسے ڈھانٹا بھی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رقم دے دی وہ رقم لے کر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا کہنے لگا جناب مجھے معاف کر دیجئے یقیناً میرا مطالبہ غلط تھا مگر میرا مقصد قرآن کرس کی واپسی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا امتحان تھا اور میں اس نتیجے پر پوچھا ہوں کہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل کوئی عام شخص نہیں بلکہ صرف اللہ کا رضی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سامعین اکرام جیت ہے صحابہ خلق عظیم جن کے آئین اخلاق میں سرکشوں کو طابع کر لیا جس کے جس کے آلہ اخلاق کی گوہی خالق نے قرآن میں بھی دی نون والقلم وما یسکرون ما انت بنعمت ربکا بمجنون و ان لکا لأجر غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ